حضرت اقدس فقیع امت مولانا مفتی محمود صاحب سے میں نے رائیون کے سالانہ دنوں میں شیران والا گیٹ میں جمعہ پڑھا رہے تھے تو حضرت نے اس تقریر میں یہ کہا تھا کہ ایٹم بم بنانا اور ہائیڈروجن بم بنانا پاکستان کا فرض ہے اور اسلامی حکومت انہیں جو اس میں پسو پیش کیے یہ گناہگار ہے چنانچہ آپ کی ترغیب اور آپ کی حمد مردانہ اور تفق و تباہر نے اور سیاسی پخت نظر نے اور جو آپ کو شان اللہ نے ملوک و سلاتین سے بڑھ کر دی تھی اس نے اس زمانے کے حکمرانوں کو مجبور کیا اور انہوں نے صلائیتیں پیدا کی اور ایٹمی پلانٹ تیار ہو گیا جس کے بعد میں آنے والوں نے مختلف شکلوں میں سودے کیے اور سوداگروں نے اس کو بیچنے کی کوشش کی اگرچہ فوج پاکستان کے عسکری نظام نے غیرت اور ایمانداری کا ثبوت دیتے ہوئے آج تک اس کا تحفظ کیا ہے